اب انسان کہتا ہے صاحب عقل تو ہے مگر بھول دادا بڑھ گئی ہے ایک نماز کل بیان کی تھی نماز رفع اسرت ایک پرسوں بیان کی نماز حل محمد آج نماز کے علاوہ دو جملے اور سن لیجیے کبھی کبھی نماز کیے دوران بھی انسان کو شکیات نماز گھیرے لیتے ہیں شکیات نماز کیا ہیں شکیات نماز نماز میں شکوک کہ یہ پڑھ رہا ہوں یہ پڑھا کے نہیں پڑھا یہ کر رہا ہوں یہ کیا کے نہیں کیا اور جو کر رہا ہوں اس کا نمبر کیا ہے سجدہ نمبر کیا ہے رکت نمبر کیا ہے سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں الہند پڑھی کے نہیں پڑھی سورہ اخلاص کے بعد اب رکو میں گیا قنوط پڑھا کہ نہیں پڑھا شکیات کی ستائیس قسمیں ہیں کتنی ہیں حضور ستائیس قسمیں اور ستائیس قسمیں یاد کرنا تو آسان نہیں ہے پڑھنے والا بھی دیکھ کے بڑھتا ہے کہ کون کون سی قسم کا علاج کیا ہوگا نماز میں بھول چک پیدا کیوں ہوتی ہے سبب کیا اس کا سبب جاننا چاہیں گے حالانکہ سب سے بڑی نماز چار رکت ہے ہاتھ میں اونگلیاں کتنی ہیں پانچ نماز کتنی ہے اونگلیوں کی تعدا سے بھی کم ہے سب سے بڑی نماز ہماری پانچ اونگلیوں کی تعدا سے بھی کم ہے اس میں بھی بھول چک چار رکت نماز میں چار قیام چار رکو آڑ سجدے اور کیا ہے ایک قنوط دو تشہد ایک سلام باقی کیا بچا اس میں بھی بھول چک ہو جاتی ہے اب بہت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوتا ایک بات یاد رکھیں شکیات شکیات ہوتے کب ہے جبکہ انسان غور و غوث کرنے کے بعد کسی نتیجے پر نہ پہنچے پہلی بات یاد رکھیں اگر دو رکتی نماز میں شک ہو کہ رکت نمبر کونسی ہے نماز باطل تین رکتی نماز میں شک ہو کہ رکت نمبر کونسی ہے نماز باطل علاج شروع ہوتا ہے رکتوں کی تعداد میں شکیات پر چار سے کتنی چار رکت نماز کے معاملہ سے اس میں بھی آپ غور کرتے ہیں غور کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ رکت نمبر تین ہے رکت نمبر دو ہے پھر خیال آتا ہے کہ جب رکت نمبر دو پڑ رہا تھا بجلی قبل ذہن میں تھا یہ تین نمبر والی ہوگی اس میں گیس قبل ذہن میں آئے صلوات پڑھیں محمد ایسے یاد کرتے ہیں بھائی بات بڑی سیدھی سی ہے نا کہ رکتیں یاد کیسے کریں گے اس کا علاج بتاتا ہو یہ جو انسان کے ذہن پر خاص نماز کے وقت مشکیات آتے ہیں اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے اس کا تعلق ہمارے بیت الخالہ کے استعمال سے ہے بہت غور کیجئے گا حضور قصہ ہے واش روم ٹوائلٹ کے استعمال سے ہے اور جب میں کسی کو بتا رہا تھا آج اس حوالے سے تو کہنے کیا بات روم میں بھی کوئی دعا پڑھی جاتی ہے بھلا ٹوائلٹ میں بیت الخالہ میں کیسی دعا کہ ایسے مقام پر بھی خدا کا نام لیں گے پھر کس کا نام لیں گے خدا ہر جگہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کوئی جگہ ہے جو خدا سے خالی ہو غور کیجئے گا بات کے اوپر کوئی جگہ ہے جو خدا کے وجود سے خالی ہو جہاں جائیں خدا ہے تو پھر نام خدا کیوں نہ ہو امام فرماتے ہیں جب بیت الخالہ جانے لگو تو بیت الخالہ جاتے وقت یہ دعا پڑھو تو نمازوں کے شکیات سے محفوظ رہ جاؤ گے کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں نمازوں کے پڑھنے سے پہلے شکیات کے حوالے سے اور یہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کو بیت الخالہ جاتے وقت یہ دعا پڑھی ہے عجیب دعا ہے ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں آعوذ باللہ پہلے بسم اللہ باد میں یہ عجیب دعا ہے اس کی ابتدا ہے بسم اللہ وآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں من الرسل نجسل خبیسل مخبس الشیطان الرجیم پھر دور آتا ہے اس کی بہت سمپل آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہت کھول دیجئے آعوذوں سے پہلے پڑھئے بسم اللہ وآعوذ باللہ اب شیطان الرجیم آخر میں آئے گا من الرجس النجس الخبیس المخبس الشیطان الرجیم جب ان الفاظ کو ادا کر کے آپ بیت الخلا یا اس طرح کے مقامات کو یوز کریں گے تو شیطان انسان کے ذہن پر سے انسان کی عقل پر سے انسان کے حافظے پر سے اپنے کنٹرول کو ہٹا دے گا اللہ اکبر یعنی بالکل ایسے جیسے طہارت کے مسائل میں وضو بات میں ہے اس سے پہلے طہارت ہے اگر بدن لباس پاک ہے تو غضو کے ساتھ نماز ہوگی اور اگر ذہن پاک ہے تو شکیات کے بغیر نماز ہوگی اور انسان انسان کی نماز پر سب سے بڑا حملہ شیطان کا کہاں پر ہے ذہن آج کی عقل تک گفتگو تمام گفتگو